بڑا گہرا تعلق ہے فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ جو صاحبان فضیلت ہوتے ہیں وہ صاحبان مصیبت بھی ہوتے ہیں اس گھر میں یوں تو حسن بھی مقرر آئے محمد بھی مقرر آئے اور علی بھی اس گھر میں چار آئے یہ اور بات ہے کہ حسین حسین ہے وہ جو علی اس گھر میں آئے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہوں یا علی ابن الحسین ہوں یا علی رضا ہوں یا علی نقی ہوں چاروں علی کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں تو مسائب پر مشتمل زندگی آئیں علی ابن ابی طالب کتنی مصیبتوں کا سامنا ہے جہاں بدنی مصیبتوں کا بیان ہے وہاں روحی مصیبتوں کا بیان بھی ہے علی ابن الحسین جو چھتیس سال تک روتا رہا ہو جب کبھی پانی سامنے آیا تو گریہ کیا جب کبھی کھانا سامنے آیا تو گریہ کیا جب قصہ آپ کو جانور زباہ کرتے دیکھا تو گریہ کیا جب جناب زینب کی خدمت میں گئے تو روتے ہوئے گئے وہ کون سا دن تھا جو امام زین العبدین کی زندگی میں گریہ کے بغیر گزرا ہو جس نے گریہ اوزاری میں اپنی زندگی مکمل کر دی ہو علی ابن الحسین علی ابن موسر رضا کیسے خراسان لے جایا گیا کیسے غربت میں مارا گیا غریب الغربہ جب رخصت ہو رہے تھے نا مدینہ منورہ سے اپنے نانا کے مزار پر آ کر فرمایا مجھ پر گریہ کرو میرا نوحہ پڑھو اس لیے کہ میرے جنازے پر آنے پر میرے جنازے پر میری بہنیں نہیں ہوں گی میرے جنازے پر میرے بھائی نہیں ہوں گے میرا جنازہ غربت میں دفنایا جائے گا جب دو محرم کو دیبل خزائی نے مرسیہ سنایا جب مرسیہ مکمل ہو گیا تو امام رضا نے فرمایا دیبل اس میں دو مصرے اور بڑھا دو اور وہ مصرے یہ بڑھاؤ اے فاطمہ زہرہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ بھی آ جاتا ہے تو دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں فرمایا دیبل مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی تو میری دادی زہرہ سے کہو کہ کربلا میں رو چکو تو پھر خراسان میں علی ابن مصر رضا کی قبر پہ آ جانا ہے ازاداروں سنیں گے جب دیبل نے یہ دو مصرے بڑھائے یہ مفہوم نظم کیا تو کنیز پردہ ہٹا کر بہر آ گئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ معصومہ قوم بہوش ہو گئی ہے حضرت معصومہ قوم سے برداش نہیں ہو پایا کہ ان کے بھائی کی غربت میں شہادت کو بیان کیا جائے میں بی بی معصومہ کو سلام کر کے کہوں گا بی بی سلام ہو زینب کبرہ پر جو چالیس جو ستر قدم کے فاصلے سے چند قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو زبا ہوتے ہوئے دیکھتی رہی مگر اس بی بی کی زبان مبارک پر آپ کی طرح شکر کا ایک علمہ ہی جاری ہوا عجروکم اللہ عجروکم اللہ امام علی نقی جن کا بستر مبارک ان کا کھینچا گیا جن کے گھر کو آگ لگائی گئی روایت کہتی ہے جب امام علی نقی کے گھر کو آگ لگائی گئی تو امام کبھی مشرق کی طرف دوڑتے تھے جاتے تھے کبھی مغرب کی طرف جاتے تھے اور بس ایک ہی آواز لگا رہے تھے میری بچیوں کو جلنے سے بچاؤ میری بیٹیوں کو جلنے سے بچاؤ اور پھر جب آگ بجھا دی گئی تو امام بہت دیر روتے رہے ایک شاہنے والے نے پوچھا مولا سے تو حضرت نے فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میرے جد علی ابن الحسین کبھی خیمے میں جلتے ہوئے خیموں میں بی بیوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہوئے دیکھتے تھے عجروکم اللہ عجروکم اللہ عزدارو آج ایام شہادت امیر المومنین کی دوسری مجلس ہے اور امیر المومنین جو ولی خاص خدا جو حجت الہیہ ہے وہ مسجد کوفہ میں زخمی کر دیا گیا میرے مولا نے مسجد کوفہ میں جب محراب سجدے کی حالت میں زخم کھایا ابھی تلوار کا سر اقدس پہ لگنا تھا کہ ایک آواز فضا میں گونج رہی تھی فستو ورب القابہ رب قابہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا اس لیے کہ علی بن ابی طالب جس شہادت کی تلاش میں یہاں تک آئے تھے وہ شہادت علی کو مل گئی وہ عرض علی کی پوری ہو گئی اور پھر اس کے بعد مولا کو سہرہ دیا فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز جماعت مکمل کرو مولا امام حسن نے نماز جماعت مکمل کی میں مقتل پڑھ رہا تھا میں روایت پڑھ رہا تھا حضرت محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھائے گئے تھے جب امام حسن نماز پڑھا رہے تھے نا تو کبھی دائیں گرنے لگتے تھے اور پھر سمل جاتے تھے کبھی بائیں گرنے لگتے تھے اسی حالت میں علی بن ابی طالب اپنی نماز کی ادائیگی کر رہے تھے اسی قیفیت میں یہاں نماز مکمل ہوئی یہاں جماعت مکمل ہوئی آگے بڑھ کر مولا حسن نے سہرہ دیا کیا دیکھا کہ امام حسن بابا کو سہرہ دے کر اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ فرمایا بیٹا حسن میں ان پیروں سے چل کے گھر کی طرف نہیں جاؤں گا تم میرے لیے کوئی اور انتظام کرو تو ایک گلم پھیلایا گیا ایک چادر پھیلائی گئی ایک کالین پھیلایا گیا اس پہ مولا کو لٹایا گیا میرے مولا نے رستے بھار اپنے بچوں سے کچھ نہ کچھ گفتگو فرمائی ہے امام حسن کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا بیٹا خبردار رونا نہیں تم اس امت کے سربراہ ہو حوصلہ کرو حمت کرو امام حسین کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آسو تھے حسین کا رونا تو ویسے ہی گوارہ نہیں ہے ایک مرتبہ فرمایا بیٹا حسین خبردار گریہ نہ کرو بیٹا حسین جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے انہیں یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں پھر اچانک مولا عباس کی آنکھوں کی طرف نگا گئی چہرے کی طرف نگا گئی تو حضرت عباس کو روتا ہوا دیکھا پھر حوصلہ دیا بیٹا عباس گریہ نہ کرو محمد حنفیہ خبردار آنکھوں میں آسو نہ آجائیں سنیں گے عزدہ دارو جو علی رستے بھر بیٹوں سے کہتا رہا بیٹا حسن گریہ نہ کرو بیٹا حسین گریہ نہ کرو جو علی رستے میں بیٹوں کو رونے سے روکتا رہا جب گھر میں لے جایا گیا اور اس جگہ لٹا دیا جہاں مولا کا مسلح بچھا ہوا تھا جہاں مولا علی نماز پڑھتے تھے اس جگہ مولا کو لٹا دیا گیا جیسے ہی مولا کو لٹایا گیا فوراں زینب کوبرہ دوڑتی ہوئی آئیں بی بی امہ کلسوم دوڑتی ہوئی آئیں سنیں گے سنیں گے آپ وہ علی جو سارے رستے بیٹوں سے کہتا رہا اے بیٹا گریہ نہ کرو زینب کو دیکھ کر خود رونا شروع ہو گئے علی کی آنکھ ہزے آنسو جاری شروع ہو گئے آنسو جاری ہونے لگے زینب کے سر کو اپنے سینے پر رکھ لیا بہت دیر تک علی گریہ کرتے رہے اے میری زینب خوب پہ چھانو یہ کوفہ ہے یہاں پھر تمہیں آنا ہے یہی بازار ہوں گے تمہارے سر پہ چادر نہ ہوگی الا لعنت اللہ الا قوم الضالمین فسیعلم الذین ظلم ایمن قلب یا اللہ ان آبازوں پر رحمت نازل فرمائے